بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ناظرین الحمدللہ پارہ نمبر تیس سورة النبا کی بیس آیات کا ترجمہ و مفہوم تشریف ہم سیکھ چکے ہیں اس کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے آج ہم جو پڑھیں گے ان میں رب کائنات جنت کا ذکر کر رہا ہے مختصرا جائزہ پیچھے سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے مابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہے کہ میرے مابو ان کافروں کو بتاؤ کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوننا ہے لیکن وہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور اکڑ گئے کہ کون ہے ہمیں دوبارہ پیدا کرنے والا پھر اس پر اللہ رب العزت نے آیات ناظر فرمائیں کہ وہ رب پیدا کرنے والا ہے جس نے زمین بنائی آسمان بنائے سورج بنایا جوڑے بنائے یعنی ساری ان نعمتوں کا اظہار میں رب کائنات نے کروایا پھر اس پر بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانوں گے تو میرے پاس اس کا بھی حال ہے میں نے تم لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو میری اور میرے مابو کی باتوں کو چھٹلائے گا وہ جہنم رسید ہوگا پھر جہنم کا ذکر کیا اور وہاں خوراک کا بتایا تو موسیس ناظرین آج ہم جو ذکر کریں گے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے میرا رب کہتا ہے کہ جو برے کام کریں گے ان کے لیے تو جہنم ہے اور جو اچھے کام کریں گے میری بات کو مانیں گے میرے محبوب کی بات کو تسلیم کریں گے تو ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میرے رب نے کیسی بنائی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے متقین یعنی ڈرنے والے پرہیزگار اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو خوف رکھتا ہے اپنے دل میں میرا ہر برا کام کرنے سے پہلے اسے میں یاد آجاتا ہوں اور ہر نیک کم کرنے سے پہلے اسے میری رضا حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان کامیاب ہی کامیاب ہے پھر فرمایا ان کے لیے جنت میں باغات ہیں اور انگوروں کے گچھے ہیں ان کی بیلے ہیں حدائق حدیقت ان کی جمع ہے یعنی حدائق وہ باغ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی ہو بڑا محفوظ ترین اور اس میں انگوروں کی بیلے ہیں یعنی انگوروں کے گچھے ہیں کتنا خوبصورت جنتی میوہ ہے انگور تو اس لیے جو لوگ متقین ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو اللہ کے پیارے ہوں گے میرا رب ان کو جنت میں خوبصورت باغوں میں رکھے گا اور ان کو انگوروں جیسی نعمت سے نوازے گا اس کے ساتھ فرمایا وَقَوَعِبَا اَتْرَابَا باہات ہوں گے انگور ہوں گے پھر جوان سال ہم عمر لڑکیاں بھی ہوں گی جو ان کی ہمجولیاں ہوں گی ان کی ساتھی ہوں گی ان سے چیچی باتیں کریں گی وہ جنت کی ہوری ہوں گی وَقَاصًا دِحَاکَا اور چھلکتا ہوا جھام ہوگا یعنی بہت میٹھی اور بہت سریلی قسم کی ایک شراب ہوگی جو وہ پییں گے جنت میں تو ہم عمر بھی ہوں گے لیکن اللہ پاک نے اتنا پاکیزہ نظام رکھا ہے جنت کے اندر فرمایا کہ لا يسمعون فیحا لغم ولا قذابا وہ جنت میں کوئی لغم بات بےہودہ بات نہیں کریں گے اور نہ جھوٹ بولیں گے جیسے آج دنیا کے اندر کوئی جوان لڑکا یا جوان لڑکی بیٹھ جاتی تو ان کے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے تو جنت میں تو شیطان ہے ہی نہیں اللہ پاک نے تو اس کو مردود قرار دے دیا ہے وہ لانتی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کی سوچ کو پاک کر دیا جنتی لوگوں کی سوچ بلکل لغم بات کی طرف نہیں جا سکتی وہ سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ ان کے پاس جام بھی ہوں گے ان کے باغات ہوں گے خوبصورت ماحول ہوگا کماری لڑکیاں اور ان کی ہم عمر لڑکیاں ان کے پاس ہوں گی لیکن ان کی زبان پر میرے رب کی تعریف ہوگی اور اللہ کا پیار ہوگا تو جزا ام می ربکا اتا ان حسابا یہاں رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ میں ان کو جنت میں اتا کروں گا یہ جزا ان بدلہ ہے یہ عوض ہے یہ انعام ہے می ربکا تیرے رب کی طرف سے اتا ان حسابا ایک اتا ہے جو بے حساب ہے یعنی بہت بڑا انعام ہے تیرے رب کی طرف سے پیچھے جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جزا ام وفاقا یعنی ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہاں پر میرے رب فرماتا ہے اپنے معبوب کو مخاطب کر کے کہ اے میرے معبوب یعنی جزا امیر ربکا تیرے رب کی طرف سے اے میرے معبوب تیرے رب کی طرف سے ان کو ان کے نیک عامال کا یہ عوض ملے گا انعام ملے گا ان کا اچھا بدلہ ملے گا اور اتا ان حسابا فرمایا کہ ایک تو ان کو اچھی عامال کا بدلہ ہے تو دوسرا میرا فضل بھی ہے میری اتا بھی ہے اور کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کے عامال کے مطابق یعنی اس کا بدلہ پورا پورا دیتا جائے گا یعنی کسی کی نیت کو دیکھے گا جتنی اس کی اچھی نیت ہوگی اتنا اس کا بدلہ اچھا ہوتا چلا جائے گا یعنی کسی کو ایک کے بدلے دس کسی کو ایک کے بدلے ساتھ سو اور کسی کو بے غیر حساب کیے یعنی ان گنا اس کو وہاں ملے گا تو یہ انسان کی نیتوں پر منحصیر ہے کہ وہ جب بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیت کیسی ہے اگر وہ دکھاوا یا ریاکاری کرے گا تو اللہ تو وحدہ اللہ شریک ہے وہ تو دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ علیم ومبزاد صدور ہے وہ دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے تو اس لیے وہاں عملوں کے سعودے ہیں وہاں عملوں کے سعودے ہیں کہ انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسا اس کو آگے سے عجر ملے گا تو رب کعنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہماری نیت بھی اچھی ہو آمین پھر فرمایا کہ رب السماوات والاردی وما بیناہمر رحمان یعنی اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کا رب ہے وما بیناہمر رحمان یعنی ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہ خالق ہے اس کا بھی وہ خالق ہے لا يملکونا منہو خطابا اس مہربان رب کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے یعنی حشر کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے رب کعنات جو ہے وہ خالق کعنات ہے وہ زمین اور آسمان کا رب ہے اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے یا اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے یوم یقوم الرح والملائکت صفا جس دن روح الامین اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے روح سے مراد حضرت جبریل امین اور ان کے ساتھ جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سب ہاتھ باندے اپنے پاک پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے لا يدقلمون الا من آذنالہ الرحمن نہیں وہ کلام کریں گے مگر جس کو رحمان اجازت دے گا وقالہ ثوابہ اور وہ ٹھیک بات کرے گا تو معلوم ہوا کہ رب کعنات کی بات بارگاہ میں تمام فرشتے جبریل امین اور تمام انبیاء اور تمام انسان رب کی بات بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس قدر خموشی ہوگی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں اور اللہ رب العزت کی بات بارگاہ میں وہی کلام کر سکے گا وہی بات کر سکے گا جس کو میرا رب خود اجازت فرمائے گا امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں آیات شفاعت جو ہیں ان کا ذکر بلی تفصیل سے کیا ہے آئیے ہم بھی اس کا کچھ مختصر سا جائزہ لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے خموش رہیں گے اور پسینے میں شرابور کوئی گردن تک کوئی کمر تک کوئی شولڈرز تک کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا اور کوئی گھٹنوں تک کسی کی جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ یہ سوال کر سکیں کہ یا اللہ ہم تھک گئے ہیں بس وہ کچھ عرصہ اسی طرح رب کے سامنے کھڑے رہیں گے آخر سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام معذوری پیش کریں گے چنانچہ مختلف انبیاء کے پاس باری باری حاضر ہوں گے لیکن نا امید ہو کر لوٹیں گے آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک راستہ بتائیں گے کہ ہاں ایک ہستی ہے جو تمہاری سفرش کر سکتی ہے پھر وہ عقل علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے پھر یہ سب در بدر ہوتے ہوئے ہر در سے خالی آتے ہوئے اس در پر جائیں گے جہاں سے آج تک نہ دنیا میں کوئی خالی گیا اور نہ آخرت میں کوئی خالی جائے گا آقل علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی درخواست کو پیش کریں گے میرے کائنات کے تائدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حوصلہ دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں تمہاری سفرش کروں گا کیونکہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے ربِ کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنے رب کے تخت کے پاس جائیں گے اور اپنے سر مبارک کو رب کی بارگاہ میں چھپا دیں گے اللہ پاک پوچھے گا کہ اے میرے معبوب تو اپنے سر کو اٹھا اور تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تو مانگتا جا اور میں دیتا جاؤں گا اس طرح میرے آقل علیہ السلام کائنات کے تائدار لے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے سفرشی بن کر رب کے حضور حاضر ہوں گے اور میرے رب ان پر انعام کرے گا اور ربِ کائنات ایک چھنڈا آتا فرمائے گا جسے لوائے حمد کہتے ہیں اور جو لوگ سفارش کر کے کامیاب ہوتے جائیں گے وہ سب اس چھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جائیں گے لوائے حمد میرے آقل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہوگا اور جو بھی اس چھنڈے کے نیچے آتا جائے گا اس کو پناہ ملتی جائے گی سبحان اللہ پھر فرمایا کہ ذالک اليوم الحق یہ حق کا دن ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ دن برحق ہے اور یہ دن آ کر رہے گا فمن شاہ اتا خضا الہ رب بھی ما آبا پس جو شخص چاہے آج کے دن اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف ٹھکا نہ بنا لے یعنی آج اس کی سانسیں چل رہی ہیں آج اس کے سجدے قبول ہو رہے ہیں آج وقت ہے کہ لوئی لوئی بھنڈا بھر لے کڑیے جے تدھ بھنڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد خرجان دینے بھرنا اس لئے آج وقت ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمے ڈال رو تاکہ میرا رب کی پاک ورگاہ میں کمیابی مل سکے پھر فرمایا اِنَّا انظر ناکم عذاباً قریباً اے لوگوں بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ہم نے یہ نہیں تجھے آگاہ کر دیا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ دن برحق ہے وہ آئے گا اور آج وقت ہے کچھ بنا لو ہم نے ایک ایک چیز لکھ کر رکھی ہوئی ہے اور جس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا آگے بھیجا ہے اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی کا ہوتا اور میں مٹی بن کر مٹی میں مل جاتا یہاں وہ علماء لکھتی ہیں کہ کافر سے مراد ابلیس ہے کہ وہاں جب لوگوں پر انعامات کی بارش دیکھے گا جو اللہ کے پیاری اور نیک لوگ ہوں گے تو وہ اس وقت افسوس کرے گا کاش کہ میں آگ کا نہ بنا ہوتا اور نہ میرے اندر تکبر ہوتا اور میں آج اپنے رب کی پاک بارگاہ میں انعامات میں بھی وصول کر رہا ہوتا اگر میں مٹی کا ہوتا تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے پاک پر وردگار کی پاک بارگاہ میں اپنے محبتوں کے ناظرانے پیش کر سکیں اور خلوص نیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں جا کر پچتا نہ پڑے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم جو بھی نیکی کریں وہ ریاکاری سے اور دکھاوے سے پاک ہو آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاف المظیم